کیا مشرہ بی بی سیاست میں آ رہی ہے تو اس کا ایک بڑا واضح اور کلیر جواب ہے کیونکہ میں نے وہ ریکارڈ شدہ ساری تقریر سنی میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا انہوں نے واضح کہا کہ مشرہ بی بی نے پندرہ دفعہ گینٹے کا ان کا حداب تھا اس حداب میں مشرہ بی بی نے پہلی دفعہ کھل کے یہ بات کی ہے جس وقت مشرہ بی بی نے یہ بات کی کہ مجھے پتا ہے آپ یہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے میں تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رہا نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بی لوگ آج سب سے زیادہ جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ مشرہ بی بی نے اپنی سیاسی انگس کا آغاز کر دی کیا مشرہ بی بی سیاست میں آ رہی ہے تو اس کا ایک بڑا واضح اور کلیر جواب ہے کیونکہ میں نے وہ ریکارڈ شدہ ساری تقریر سنی میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور کم و بیش اس میٹنگ میں شامل چالیس سے زائد افراد سے میری ہٹ کے بات کی انہوں نے واضح کہا کہ مشرہ بی بی نے پندرہ دفعہ اپنے پہلا ہتاب جو ایک گھنٹے کا ان کا ہتاب تھا اس ہتاب میں مشرہ بی بی نے پہلی دفعہ کھل کے یہ بات کی ہے کہ میں کسی صورت پاکستان کی سیاست میں نہیں آ رہی میں صرف ایک فرض ادا کر رہی ہوں عمران خان کا آپ تک پیغام پہنچانے کا باقی وہ ساری چیزیں جو میڈیا میں آکے جل گئی ہیں وہ ایک ایسی بات جب مشرہ بی بی نے ایک ایسی بات کی جس کے بعد پنجاب کے تمام ٹگر ہولڈر پنجاب کے تمام ارکانِ اسمبلی پنجاب کے تمام تنظیمی عودے داران اور پنجاب کے کئی اہم ترین سیاسی افراد جو اس میٹنگ میں موجود تھے ایک تو بہت چرچہ ہو رہا ہے کہ کے پی کے کے لوگ کام آئے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میٹنگ صرف پنجاب کی تھی کے پی کے کا اس میٹنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا بطور وزیر علیہ کے پی کے اور دو شخصیات اور وہاں پر بطور میزبان بیٹے ہوئے تھے کیونکہ اس کے بعد ایک لیڈا میٹنگ ہوئی ایک پیغام بشرا بی بی نے پہنچایا عمران خان کا اور اس کے بعد ایک تنظیمی میٹنگ ہوئی جس میں باقی بات چیت ہوئی جس وقت پشرا بی بی نے یہ بات کی کہ مجھے پتہ ہے آپ یہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے میں ہر وقت اپنا بستر بیگ گاری میں رکھتی ہوں لیکن آپ ذہن میں رکھئے گا میں گرفتاری سے بچ گئی تو چوبیس نومبر کو میں تحریک انصاف کی قیادت کے پیچھے گھری ہوں گی اور خود بھی احتجاج کا حصہ بنوں گی اس لیے کہ میں بھی اس پاکستان کی رہنے والی ہوں اور میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور اگر گولی چلے گی تو پہلی گولی میرے سینے پر لگے گی پہلی گولی میں کھاؤں گی میں مسال قیم کروں گی کہ میں نے عمران خان کے وعدے عمران خان سے عہد کو نبایا ہے مشرہ بی بی کے جب یہ الفاظ آئے تو وہاں موجود ارکانِ اسمبلی تحریک انصاف کے سیاسی عودہ داران تحریک انصاف کے سابقا ٹکٹ ہولڈرز نے اس قدر نعرے بازی کی اس قدر جوش پایا گیا کہ جس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ پنجاب جاگ چکا ہے نظر آ رہا تھا کہ آٹھ فروری والا ریزلٹ اب کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم چیز تھی چونکہ صبحوں سے شور مچا ہوا تھا مختلف وی لوکرز سنی سنائی باتوں پر مختلف چینلز پر سنی سنائی باتیں چاہ رہی تھی تو میں نے کہا کچھ حقیقت ہم آپ کے سامنے راتے ہیں آج ایک بہت بڑی سیاسی انٹرنیشنل سیاسی ڈویلمنٹ ہوئی ہے ایک تو دوسری بار کپتان کے حق میں امریکہ سے خط آ گیا ہے جس خط میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کیا آٹھ فروری کے انتہابات میں کیا ہوا عمران خان کے ساتھ کس طرح زیادتی کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ کیا ظلم زیادتی کی جا رہی ہے اور کس طریقے کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس خط میں ایک تفصیل ہی کرکی گئی چون سینیٹرز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا اور مطالبہ کیا اپنے صدر سے ابھی ایک دو ماہ کے لیے صدر ہے جو ملکہ کے ہیں جنوری میں ٹرمپ نے اپنا چارچ لینا ہے انہیں کہا گیا کہ اس پر سفارتی صدا بارواز اٹھائیں اور دوسرا آج وزیر خارجہ برطانیہ نے بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کپتان کو صاف اور شفاف انصاف ملنے کے حوالے سے واضح طور پر کھل کر بیان دیا ہے اب پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام بڑے ممالک سے کپتان کے حق میں کمپین اتنی تیز ہو رہی ہے کہ لگتا ہے کہ چوبیس نومبر سے پہلے پہلے کوئی بری خبر آ جائے گی انیس تاریخ کو آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی خان کے کیس لگے ہوئے ہیں بڑا بڑا افسیٹ ہوں سکتا ہے بڑی بریکنگ میوز آ سکتی ہے بڑی چیزیں چل سکتی ہیں گیم کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے اس بات کو لکھ لیجئے اس بات کو نوٹ کر لیجئے گیم کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ گیم اتنی تیزی سے تبدیل ہوگی کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح ہوگا کوئی احتجاج کامیاب نہیں ہوگا لیکن پی ٹی آئی ہلکے جو دعوے کر رہے ہیں ان دعووں کے بعد اور جو میٹنگیں ہو رہی ہیں اس میٹنگوں کے بعد تو گیم ہی کچھ اور بنتی نصر آ رہی ہے وی پی اینڈ پر فتوہ جاری ہو گیا ہے فتوہ جاری ہونے کے بعد اب تک آٹھ حکومتی بارہ علماء کرام باقی سیاسی محالفین کو سیٹ پہ کر دیں نے اس فتوے کو فتوے پر بھی فتوہ آنے کے باوجود بھی یعنی وی پی اینڈ کا استعمال کیا ہے تو کیا ہے وی پی اینڈ کا استعمال کرنے سے جن لوگوں نے خلاف برزی کی ہے کیا وہ لوگ کسی جرم کی ضد میں آئیں گے اگر وہ آئیں گے تو وہ تو حکمران ہیں وہ ان میں سے کچھ علماء کرام بھی ہیں تو پھر کون انہیں پکرے گا جبکہ وی پی اینڈ پہ بڑھ گیا ہے اس فتوے پہ بڑھ گیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے واضح طور پر اس فتوے کو غلط قرار دے دیا ہے اور بھی بہت سے علماء کرام کی طرف سے اس پر بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں اب ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی حکومت کے لئے اور نیا پھڑا بڑھ گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ